اسلام علیکم آج میں رمضان سپیشل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں چنہ چارٹ جو ہم ٹھیلے سے چنہ چارٹ کھاتے ہیں اس سے کئی گناہ بہتر چنہ چارٹ آپ خود گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر میں رکھے مسالوں کے ساتھ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی ریسٹری بنتی ہے تو کوئی بھی ایسا انگیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ جو آپ کی گھر پہ اویلیبل نہ ہو وہ آپ بہت آسانی سے سے بنا سکیں گے تو ریسپی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پیالی لے لی ہے اس میں ہم نے 1 ٹی سپون جو ہے ریگولر پیسی ہوئی مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے کٹی ہوئی مرچ لی ہے اگر آپ زیادہ تیکھا پسند نہیں کرتے تو آپ کشمیدی لال مرچ لے لیں ریگولر مرچ کی جگہ 1 ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے نمک آپ ہس بے ذائقہ لے سکتے ہیں اگر آپ نے چنوں میں بھی ڈالا ہوا ہے تو پھر آپ اس حساب سے لیں زیرا پاورڈر ہم نے لے لیا ہے 1 ٹی سپون بھونا کٹا زیرا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک لینا ہے کالے نمک سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں جوڑا ہے کالی مرچوں کا ڈالا ہے 1 ٹی سپون سونٹ کا ڈالا ہے یعنی کہ جو ادرک کا پاورڈر ہوتا ہے ایک چھٹکی ٹاٹری کی ہے ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں دو سے تین چمچ پانی کے ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے اس کا ایک جو ہے نا اچھا سا ٹھک سا مکسر بنا لیں گے اور میں نے یہاں پر املی کا پلپ لیا ہے چار سے پانچ املی کی گٹ کے جو ہے نا وہ میں نے پانی میں بھگو دیں گے سب سے پہلے ہم نے ایک فرائی پین لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو رکھیں گے اور اس میں تین سے چار چمچ اوئل کے شامل کر دیں گے اوئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی اپنے مسالوں کی وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے چلائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ٹھک ہے بلکل سلو فلیم آپ نے رکھنا ہے مسالوں کو جلانا نہیں ہے بس دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اچھا سا اس کو جو ہے بھوننا ہے تو جب پانی ہمارا ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا بھونائی پر آ جائیں گے مسالیں تو ہم اس پر چنے شامل کر دیں گے چنے میں نے یہاں پر ایک پاؤ استعمال کی ہیں آپ کو پتا ہے رمضان میں چنے استعمال ہوتے رہتے ہیں تو میں نے بوائل آدھا کلو کر لیا ہے لیکن اس میں ایک پاؤ ڈالے ہیں تو یہاں پر مجھے لگا ہے پانی بالکل ڈرائی ہو گیا تو میں نے تین چار چمچ پانی کے پھر شامل کر دیں گے کیونکہ جب یہ تھوڑا سا جوسی ہوگا تو سارے مسالیں ہمارے بڑے اچھے اس پر کوڑ ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم نے اس میں املی کا پلپ جو تھا وہ شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے چلائیں گے سارے مسالوں کے ساتھ بہت لمبا چھوڑا پورو سیجر نہیں ہے بس آپ کو دو سے تین منٹ شاہی ہے اس کو بنانے کے لئے اگر آپ کے پاس ساری چیزیں ریڈی ہیں تو آپ اس کو پانچ منٹ میں ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے املی کا پلپ ڈال کے بھی اس کو اچھے سے جو ہے ذرا مکس کرنا ہے تاکہ ہمارا املی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے جو ہے سارے چنوں میں کوڑ ہو جائے اور بہت ہی اچھا زبردست فلیور آئے گا الگ سے آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی چٹنی بنا کر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر کسی چٹنی ڈالے آپ اس کو بہت مزیدار گھر پر بنا سکتے ہیں تو وہی میتھرڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو آپ باہر سے کھاتے ہیں جو ایک کھٹاس سی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی اور تیخہ پن بھی آپ کو ملے گا اور بہت پیور فلیور فل انشاءاللہ بنے گے آلو آپ اپنی چوائس سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ پسند کرتے ہیں کم یا زیادہ میں نے یہاں پر تقریباً چار بڑے آلو وائل کی ہیں اور وہ شامل کر دیئے ہیں آپ جتنے ڈالنا چاہیں اپنی چوائس سے کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اچھے سے ہم نے اب اس مکسل کو تھنڈے ہونے دینا ہے ہمارا دیکھ لیں آپ مسالہ سارا اچھے سے کوڑ ہو گیا تو ویجیٹیبلز آپ اپنی چوائس سے لے لیں میں یہاں پر ڈال رہی ہوں پیاز کو میں نے فائن چاپ کر لیا ہے پیاز لے لی ہے میں نے کھیرے ڈالوں گی اس میں ٹیمارٹر ڈالوں گی کھیرے بھی جو ہے میں اس کو فائن چاپ کر لوں گی آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ اس کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں جو پسند نہیں ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید جو ویجیٹیبلز آپ کو پسند ہیں بند کو بھی وغیرہ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹیمارٹر کو بھی فائن چاپ کر لیا ہے سبز مرچے دو سے تین ادھ بری کٹ کے ڈالوں گی بچے چوٹے ہیں تیکھا پسند نہیں کرتے تو سکپ کر دیں دھنیا پدینہ جو ہے آپ ایک مٹھیز کو باریک کٹ کر کے وہ شامل کر دیں اور یہاں پر میں گرین آنین بریس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین آنین جو ہے وہ آپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ سکپ کر دیں اچھا جی سارے ویجیز جو ہے اب ہمارے آلوشنیں اچھے سے چھنڈے ہو گئے ہیں تو ہم اس میں سارے اپنے جو ہم نے سبزیاں کٹی ہیں شامل کر دیں گے سبزیوں میں کوئی چیز آپ کو زیادہ پسند ہے جیسے آپ پیاز اگر زیادہ کھاتے ہیں تو اس کو بڑھا سکتے ہیں جو چیز نہیں کھاتے اس کو سکپ کر دیں ایک چمچ چارٹ مسالے کا ہم نے اس میں شامل کیا ہے ساتھ ہی ہم اس میں دو عدد لیمن کے جوس شامل کر دیں گے بہت زیادہ کھٹاس اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ایک لیمن کر لیں املی کا بھی جو پلپ ہے اس کو ہاف کر دیں ٹارٹری کو سکپ کر دیں تو ویسے یہ بہت چٹ پٹی چارٹ بنی ہے بلکل بیلنس میں بنے گی جیسے ہم بزار کی پسند کرتے ہیں بلکل ویسا ہی ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گا جو مسالے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ بڑے ہی اچھا فلیور اس میں دیتے ہیں اور یہ سارے مسالے آپ کو گھر میں آسانی سے مل جاتے ہیں تو بہترین سی ہماری چنہ چارٹ جو ہے مسالے دار چنہ چارٹ تیار ہے بس اس کو خاص کچھ نہیں کرنا آپ نے یہی سارے انگیڈینٹس ہیں لازٹ میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اس پہ کارنشنگ کر سکتے ہیں آپ اپنی چوائس سے اور بس یہ آسان سی چنہ چارٹ جائے وہ ہماری ریڈی ہے ویڈیو پسند آئے تو دو میادر کیگا لابدیز